غامری صاحب حدیث کی سمیکشہ کے ایک ایسے صدانت کا اپیو کرتے ہیں جسے پرسدھ مسلم اتحاسکار اور سماج شاستری ابن خدون نے اپنی مشہور یا وشو وکھیات پستک مقدمہ میں پرسدت کیا ہے اب آئیے ہم بھارتی سبحتہ سے کچھ ادھارن دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ ویواد زیادہ چلتا ہے بیسٹ پرفارم بوئیز اپنین بن ہی سیونیئرز اول یعنی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ لڑکے کا اپنین سنسکار سب سے اچھا تب ہوتا ہے جب اس کی عمر سات سال کی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پرمیشور کے نام سے جو سروتہ دیا ہے جس کی قرپہ شاشوت ہے اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے بارے میں جب ان کی شادی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اما آئیشہ کی عمر شادی کے سمیں چھ سال کی تھی اور رخصتی کے سمیں یا ودائی کے سمیں نو سال تھی یہ دھارنہ کئی حدیثوں کے آدھار پر بنی ہیں جو ویسے تو مسلمانوں کی پرامانک کتابوں میں پائی جاتی ہیں ہمارے سمیں میں اس ویواحہ کو اسلام کے آلوچکوں دورا خاص طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویقتیتو کو بدنام کرنے اور ان کے چرتر پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ بات بار بار ان کے سامنے لائی جاتی ہے اور پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھدر ٹپنی بھی کی جاتی ہے اور اما آئیشہ کے ساتھ ان کی اس شادی کو انیتک یا امورل گھوشت کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے اس پر کئی پرتکریاں آتی رہتی ہیں بہت سارے مسلمان ان حدیثوں کو پوری طرح سے سوکار کرتے ہیں اور پھر اس ویواحہ کے پیچھے کی حکمت یا وزڈم کی ویاکیا کرنے کا پریاز کرتے ہیں کہ اس ویواحہ میں یہ یہ فائدے تھے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے چھ سال نو سال کی بچی کے ساتھ شادی بالکل ٹھیک ہے لیکن وہیں کچھ انیوں لوگ جو بھی مسلمان ہیں وہ کچھ ایسے اعتحاسک ساکشیوں اور ایویڈنسز کے آدھار پر ویواحہ کے سمیں اما آئیشہ کی اس عمر پر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویواحہ کے سمیں ان کی عمر چھ سال نہیں بنتی ہے وہ اس سے کہیں بڑی تھی اچھا یہ بھی وچار کرنے کی بات ہے کہ اسلام کے آلوچک تو اتحاس میں بھی رہے ہیں اور کئی باتوں پر ان نے اسلام کی آلوچنا کی ہے لیکن اس ٹاپک کو کسی نے نہیں چھیڑا اس پر اسلام یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے آلوچنا آج تک نہیں کی تھی یہاں تک کی موڈرنٹی کا زمانہ آ گیا اور ویسٹرن سیولائزیشن کو غروج مل گیا ان کی پریڈومننس ہو گئی دنیا میں اس کے بعد لوگوں کی جو ویلیو سسٹم بدلنے شروع ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے اس شادی پر سوال اٹھائے ہیں اور اس سے ایک موقع بھی مل گیا ہے کہ ہم ذرا چھان پھٹک کریں جانے جانچ کریں کہ کیا واقعی یہ شادی جب ہوئی تھی تو اما آئیشہ کی عمر چھ سال تھی اور ویدائی کے سمیے کیا ان کی عمر نو سال تھی یا نہیں اس ویڈیو میں ہم تین چیزیں کرنے کا پریاس کریں گے ایک تو حدیث کی سمیقشہ اس کریٹیکل انیلیسس دیکھیں گے کہ ایک خاص درشتی کون سے ہم دیکھنے کا پریاس کریں گے کہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے ماننے ہے یا نہیں ہے اور پھر ہم کچھ ان یا اعتحاس ایک ساکش بھی دیکھیں گے جو بہت بڑا پرشن اٹھاتے ہیں اس عمر پر جو عام طور سے مانی جاتی ہے شادی کے وقت اور آخر میں ہم بھارتی سبیتہ اور اعتحاس سے بھی کچھ ادھارن دیکھیں گے تاکہ بات جو ہے وہ اچھے سے سپشٹ ہو جائے اور اس کے لیے جو ایک خاص درشتی کون ہے جو ایک پرکھیات مسلم ودوان جعوید احمد غامدی صاحب نے دیا ہے غامدی صاحب حدیث کی سمیقشہ کے ایک ایسے سدھانت کا اپیو کرتے ہیں جسے پرسدھ مسلم اتحاسکار اور سماج شاستری عمر پلدون نے اپنی مشہور یا وشو وکھیات پستک مقدمہ میں پرسدت کیا ہے یہ سدھانت کیا ہے اور اتحاس سے ملی کسی بھی جانکاری کو سمجھنے اور اس کی پرمانکتہ کا نرنک کرنے میں کیسے اپیو گی ہے کیسے ہمیں مدد ملتی ہے اس سدھانت سے اس پرنسپل سے ابن خلدون کی انسار اتحاس کے کسی بھی سنگرہ یا کوئی بھی ہسٹوریکل ریکارڈ ہو اس میں ملی جانکاری کا وشلیشن پہلے اس آدھار پر کرنا چاہیے کہ وہ گھٹنا اپنے آپ میں سنبھو بھی تھی یا نہیں تھی اس کے بعد ان لوگوں کی جانچ کی جانی چاہیے جن کے دوارہ وہ جانکاری ہم تک پہنچی ہے دیکھیں اپنی مشہور کتاب مقدمہ اس کی پہلی جلد والیوم ون اور پیج تھرٹی سیون پر ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جانکاری سنچارت کرنے والے ویکتیوں کی سمال اوچنا کا سہارا تب تک نہیں لینا چاہیے جب تک یہ سنشت نہ کر لیا جائے کہ دی گئی جانکاری اپنے آپ میں سنبھو ہے یا نہیں یدی وہ اسنگت ہے اگر وہ ایپسرڈ ہے توٹلی انہیں اس وہ بالکل سنس نہیں بناتی ہے تو ویکتی کی آل اوچنا میں علجنے کا کوئی لاب نہیں ہے دیکھیں حدیث کی ودیہ میں مسلم ودوان عام طور پر ان لوگوں کے ویکتیتو کا مولیانکن کرتے ہیں ان ویکتیوں کی جانچ کرتے ہیں جن کے دوارہ کوئی جانکاری آگے سنچارت یا ٹرانسمنٹ ہوئی ہے اس کو حدیث ودیہ میں سند کی جانچ کہا جاتا ہے یعنی وہ چین آف نیریٹرز چین آف ٹرانسمنٹرز جن کے دوارہ وہ جانکاری آگے پہنچی تھی کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا اور پھر اس آدھار پر حدیث وششگی جو حدیث کے سکولرز ہیں وہ کسی بھی حدیث کو آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ وہ پھر اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یعنی مضبوط ہے وشوستی ہیں ہیں یا ضعیف ہے کمزور ہے یا پھر موضوع ہے بلکل گھڑی گئی ہے جھوٹی بات ہے وہ اس کو گھوشت کرتے ہیں حالانکہ ابلدون کا کہنا ہے کہ اس شرنکھلا میں آنے والے لوگوں کی جانچ کرنی چاہیے لیکن کیول تب ہی کی جانی چاہیے ان کی جانچ جب یہ سنشت ہو جائے کہ جو جانکاری ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے اس کی سنبھاونا ہے بھی یا نہیں وہ اپنے آپ میں پوسیبل بھی ہے یا نہیں ہے جعوید احمد غامدی صاحب ابلدون کے اس پرنسپل یا صدھانت کے آدھار پر اممہ آئیشہ کی عمر پر مول بھوت پرشن اٹھا دیں کچھ ایسے پرشن اٹھاتے ہیں جن سے یہ کہنا آسان نہیں رہتا پھر کہ وہ چھ سال کی عمر ان کی تھی شادی کے سمیں اور نو سال رخصتی کے سمیں غامدی صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اممہ آئیشہ کے ساتھ ویوہ کا سجھاؤ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کیا ان کی طرف سے پہل ہوئی تھی کیا وہ شادی کرنا چاہتے تھے اممہ آئیشہ سے اس کا کوئی ثبوت ہمیں اٹھاس سے نہیں ملتا بلکل بھی ان کا یہ پرستاب نہیں تھا ان کا سجھاؤ نہیں تھا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے یا دوسری پوسیبلیٹی ہی ہو سکتی ہے کہ یہ سجھاؤ اممہ آئیشہ کے پتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا ہو لیکن یہ بھی اس کا بھی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے اٹھاس میں لیکن اٹھاس میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجھاؤ ایک مہیلہ تھی خولہ بن تحکیم ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ ان کے دورہ یہ سجھاؤ دیا گیا تھا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہیلہ ششیہ اور انویائی تھی ان کی فالور تھی تو ہوا یہ کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ پہلی شادی ان کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اس سمیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور پچیس سال تک اسی ایک پتنی کے ساتھ انہوں نے جیون گزارا اور جب ان کی عمر پچاس سال کی ہوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال ہوئی تو سیدہ خدیجہ کا دھیان تھو گیا اب یہ بہت ہی ایسی گھٹنا تھی جس نے ان کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اور ان کے بچے بھی تھے گھر کی دیکھبال کرنے والا کوئی نہیں تھا سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا تو اس اس کانٹیکسٹ میں اس بیک گراؤن میں یہ جو مہیلہ ساتھی ہیں خولہ بن تحکیم یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آتی ہیں اور ان سے ملاقات ان کی ہوتی ہے اور کچھ باتیں ہوتی ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں جی وہ باتیں کیا ہیں جو ہوئی ہیں یہ پریزرڈ ہیں اتحاس کی ایک اور پستک طبقات ابن سعید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہوئی تھی تو خولہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ آپ امہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کھونے کے بعد اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلکل وہ میرے بچوں کی ماں اور میرے گھر کی دیکھبال کرنے والی تھی تو خولہ نے کہا کیا میں آپ کے لئے کوئی رشتہ ڈھونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیوں نہیں آپ عورتیں ان معاملوں کو اچھے سے سمجھتی ہیں تو پھر خولہ نے دو محلاؤں کا نام لیا اور کہا کہ ان دو کو کیا رشتہ بھیج کے دیکھیں اور وہ دو جو محلائیں تھیں ان میں سے ایک سودہ بنت زمہ تھی رضی اللہ عنہ اور دوسری تھی آئشہ بنت ابی باکر رضی اللہ عنہ یعنی تو یہ دونوں کو پرستاؤ بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ رشتہ بھیج کے دیکھی کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے لیکن یہاں غامدی صاحب کچھ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویوہ کی آوشکتہ کیوں ہوں گی یعنی ویوہ کی آوشکتہ ضرورت کس لیے ہوتی ہے ایک شادی کی تو ایک پتنی کی ضرورت شارق سنبند ستھابت کرنے کیلئے ہو سکتی ہے ایک پتنی کی ضرورت سنگتی اور مطرتہ اور کمپیننشپ اور فرنشپ کیلئے ہو سکتی ہے ایک پتنی کی ضرورت بچوں کی دیکھ بھال اور گھریلوں معاملوں کو سنبھالنے کیلئے ہو سکتی ہے تو ان میں سے جب خولہ بنت حکیم نے یہ پرستاو دیا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے اور ان کی ضرورت سمجھتے ہوئے دیئے تو کیا یہ سنبھا ہو سکتا ہے کہ وہ چھ سال کی بچی کا رشتہ پیش کرتی ان کے سامنے وہ کون سی ذمہ داری ان میں سے اٹھا سکتی تھی کیا شارق سنبند اس کے ساتھ بنائے نہیں جا سکتے اچھا گھر ہر کو سنبھال نہیں سکتی مطرتہ اور جو ہے سنگتی ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی تو پھر یہ سنبھا ہے کہ ایک چھ سال کا رشتہ چھ سال کی بچی کا رشتہ وہ پیش کریں تو اس کے بعد دیکھئے عبدالدون کا جو صدھانت ہے وہ یہاں پر کیسے اپلائی ہوگا اس کا اپیوگ کیسے غامدی صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا خولہ بن تحکیم پیغمبر کرنے کیلئے ایک چھ سال کی بچی سے شادی کرنے کی صلاح دے سکتی تھی تو یہ بات ہی نہیں سنبھو نہیں ہے تو دی گئی جانکاری اپنے آپ میں سنبھو ہی نہیں لگتی ہے اچھا اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب چیز ہوتی ہے خولہ بن تحکیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر جب آئیشہ کے ماتا پتا کے پاس جاتی ہیں ان کے گھر تو وہاں ان کو تو کچھ اور ہی چیز پتا چلتی ہے اس کا ذکر مسند احمد بن حنبل جو کہ ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں ہوا ہے حدیث نمبر پچیس ہزار سات سو انہتھر اس میں جب وہ وہاں جاتی ہیں خولہ بن تحکیم رشتہ لے کے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ہاتھ مانگنے تو آئیشہ اما آئیشہ کی جو ماں ہیں امرو مان وہ خولہ سے کہتی ہیں کہ دیکھو مطم بن عدی نے پہلے ہی اپنے بیٹے کا رشتہ آئیشہ سے تیہ کر رکھا ہے تو اس کا تو پہلے سے رشتہ کہیں اور تیہ ہو چکا ہے اور اللہ کے قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے ابو بکر سے وعدہ کیا ہو اور اسے پورا نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے ابو بکر جو ہیں وہ جاتے ہیں مطم بن عدی کے گھر تاکہ ان صرف کہے کہ ہم نے جو رشتہ کیا ہے سگائی ہو چکی ہے تو آپ آگے بڑھیں اور شادی کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں تو مطم کے گھر وہ پہنچتے ہیں اور مطم کی بیوی ام الفتہ بھی وہاں ہوتی ہیں اور جب وہ ان سے یہ بات کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ام الفتہ وہ کہتی ہیں ان سے کہ ہے ابو بکر اگر ہمارا بیٹا تمہارے گھر میں شادی کرتا ہے تو تم اسے اپنے دھرم اسلام میں لے آوگے یعنی اس پر تمہارا پرباہ ہو جائے گا یہ سن کر ابو بکر سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا ارادہ نہیں ہے آگے شادی کرنے کا تو وہ مطم بن عدی سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے جو وہ کہہ رہی ہے تو مطم نے جواب دیا ہاں یہی اس نے کہا ہے تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب رشتہ جو ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے ان کی طرف سے پھر وہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرستاؤ جو ہے جو شادی کا پرستاؤ ہے اسے سویکار کر لیتے ہیں تو یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آئیشہ اما آئیشہ کی عمر اس سمیں اسے ہی تیہ ہو چکا تھا کہیں تو وہ کب کس عمر میں ہوا تھا یعنی وہ جب پیدا ہوئی تھی اسی وقت ہو گیا تھا ان کا رشتہ کیونکہ یہ لوگ تو کب سے مسلمان ہو چکے تھے تو یہ بھی جو یہ ساکشے ہیں یہ ایویڈنسز ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں اس روایت پر اس جانکاری پر جو پہنچی ہے کہ ان کی عمر چھ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت اور ودائی قسم میں نو سال تھی اب دیکھیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دونوں رشتے بھیجے دو جگہ رشتے بھیجے تھے سودہ بنت زمہ کے یہاں اور آئیشہ بنت ابی بکر کے یہاں تو دونوں کا دونوں سے رشتہ کر لیا دونوں سے انہوں نے ویواہ کر لیا لیکن آئیشہ بنت ابی بکر کو وہ گھر نہیں لے آئے اور سودہ رضی اللہ تعالی عمر تھی تو ان کو وہ گھر لے آئے آئیشہ کو بھی رہنے دیا اور تین سال جو ہے وہ مکہ میں بیٹ گئے اور پھر کیا ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو انویائی ہیں یعنی مسلمان مکہ میں اتپیڑن اور پرطارنہ کے قارن وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو ایک سال پھر مدینہ میں گزر گیا اور اس کے بعد آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتا ابو بکر وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اب بہت سمیں ہو گیا ہے تو آپ اپنی پتنی آئیشہ کو گھر لے آئیں اس کے بعد اما آئیشہ کی بدائی ہوتی ہے رخصتی ہوتی ہے اور پھر وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ رہنے لگتی ہیں تو کیا یعنی عاقل بدھی اس بات کو سوکار کرتی ہے مانتی ہے کہ یہ سنبھو بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آئیشہ کی شادی کے وقت عمر چھ سال رہی ہوگی اور خولہ بنت حکیم ایک ایسی لڑکی کا رشتہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ سکتی ہیں جو خود ایک لائیبیلیٹی ہو یعنی وہ گھر سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے اور وہ بچی ہے اور شارجک سنبھند اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ کی جس چیز کا علاج وہ کرنا چاہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ کے اکیلے پن کا گھر کو سنبھالنے کا وہ تو ہوئی نہیں سکتا تھا اس سے تو یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے غامدی صاحب اچھا اس جانکاری کے آدھار پر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنبھا ہی نہیں ہے کہ آئیشہ کی عمر شادی کے سمیں چھ سال رہی ہوگی ہو سکتا ہے اور یہ این ممکن ہے کہ جن لوگوں نے یہ جانکاری آگے پہنچائی ہے ان کی عمر کے بارے میں جو بات کہی ہے ان سے بات کہنے میں غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا ہے جس سے سولہ اور انیس کے بجائے چھے اور نو ان کی جو عمر ہے وہ آگے سنچارت ہوئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ عربی سنخیہ میں جب ہم جب کوئی سنخیہ ہم بولتے ہیں عربی میں تو دول شبد بولتے ہیں جیسے اگر سولہ کہنا ہو تو ستت اشر اور انیس اشر یہ ستت اور تس یہ چیز سنچارت ہو گئی ہے یہ ان کا کہنا ہے لیکن جو سوال اصل روایت پہ اصل حدیث پہ وہ سوال بہت ہی اس کا جواب آنا چاہیے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ واقعی رسول اللہ نے جب سیدہ آئیشہ سے شادی کی تو ان کی عمر اس وقت چھے سال تھی اگر کوئی اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یہ مانتا ہے اس کو اس بنیادی سوال کا جواب دینا چاہیے ابن خلدون کی صدحانت کی روشنی میں اب آئیے ہم بھارتی سب حتہ سے کچھ ادھارن دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ ویواد زیادہ چلتا ہے اب حدر جب ہم تلنا کرتے ہیں اور پھر اتحاس کو دیکھتے ہیں عتید کو دیکھتے ہیں ورطمان کو دیکھتے ہیں تو بات زیادہ پشت ہو جاتی ہے بات سمجھ میں بھی آتی تو بھارتی سبیتہ سے کیا ہمیں معلوم پڑتا ہے ویواہ کی عمر کے بارے میں شادی کی عمر کے بارے میں یا کیا ایسی شادیاں ہوئی ہیں جہاں پر جو پرش ہے وہ بڑی عمر کے تھے اور جو ان کی پتنی ہے وہ کم عمر کی تھی یا مائنر تھی ابھی پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھی تو ہم دیکھتے ہیں جی ایک کتاب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ اس کا نام ہے ہندو دھرما دی یونیورسل وے آف لائف اور اس کو یہ کتاب ہے پوج شری چندر شیئ کرندر سرسواتی سوامی جو پیتھا دھیش تھے کانچی کامکوٹی پیتھ کے یعنی شنکرہ چاری تھے اور ان کی یہ ایک بہت ہی زخیم بڑی کتاب ہے ہندو دھرم کے بارے میں جو کیا ہے ہندو دھرم اس سے جوڑی ساری چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں بھارتی عیویتیا بھاون نے اس کو پرکاشت کیا ہے اور اس میں جو ایٹینت اٹھاروہ اس کا بھاگ ہے وہ میریج سے سمبندت ہے اس میں ایک چیپٹر ہے پہلے اپنین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اپنین سنسکار لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا اپنین کے بارے میں بات کرتے ہیں شادی کی عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ ارثوڈاکس اپینین ہے یعنی تریڈیشنل ویو پوائنٹ شادی کی عمر کے بارے میں وہ یہی ہے اس میں یہ لکھتے ہیں اپنین فور گرلز یعنی لڑکیوں کے لیے اپنین سنسکار کی بات اس پر بات کرتے ہیں لکھتے ہیں اگر بھرمچاری اپنین نور بھرمچاری آشرم کہ اگر یعنی ایک لڑکی کا اپنین سنسکار ہوتا ہے نہ بھرمچاری آشرم ہوتا ہے پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ من marry after their اپنین and student bachelorhood یعنی جو پورش ہیں وہ شادی کرتے ہیں اپنین کے بعد اور بھرمچار آشرم کے بعد لیکن now for women عورتوں کے لیے marriage itself is اپنین marriage شادی جو ہے وہ ہی اپنین سنسکار ہے ان کا اور پھر نیچے اسی پیج پر وہ لکھتے ہیں according to the شاستر a boy's اپنین must be performed شاستروں کے انسار ایک لڑکے کا اپنین سنسکار کیا جانا چاہیے when he is seven years old جب وہ سات سال کا ہو a girl must be married at the same time اور اسی سات سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی بھی ہو جانی چاہیے یہ انہوں نے یہ لکھا ہے آگے پھر the age of marriage and the law کے چیپٹر میں یہ بہت زیادہ اس میں discuss کس کرتے ہیں کیونکہ اس وقت بھارت میں جو قانون ہے اس کو outlaw کر دیا گیا اس پر پابندی لگ گئی ہے child marriage نہیں کر سکتے آپ تو اس پر پھر یہ بحث کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن جو مول بات یہ کہتے ہیں یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں we saw بھی married about the same age اور لڑکی کی شادی بھی اسی عیو میں اسی عمر میں ہو جانی چاہیے تاکہ وہ بھی جھوک جائے پتی کے آگے اور یہ پوری ان کی ایک وچار دھارہ ہے جس کون انہیں سامنے رکھا ہے تو کہنے کا دات پر یہ یہ ہے کہ ہندو دھرمک اس پریبھاشہ کے انصار یہ جو ارثوڈاکس اور تریڈیشنل ویو پوائنٹ ہے ریفورمسٹ کا ویو پوائنٹ یہ نہیں ہے جو سماع صدھارک تھے ہندو دھرم جو ہندو تھے سما صدھارک انہوں نے اس کی آلوچنا کی اس کا کھنڈن کیا پھر انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے پرمان دیئے ساکش دیئے ویدوں سے انید دھرم شاستروں سے کہ نہیں سولہ سال منیمہ میج ہونی چاہیے لڑکی کی شادی کے لیے اور انہوں نے اس کا کھنڈن کیا اس ویچار دھارہ کا لیکن یہ اس میں سوامی جی اور شنکرہ چاری جی ان کی جو رائے ہے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو رد کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ کرتے ہیں کہ نہیں ان کی رائے غلط ہے انہوں نے جو پرمان دیئے ہیں اس کو کارتے ہیں کہ نہیں انہیں جو پرمان دیئے اس کا یہ ارث نہیں ہے اور اسی میں پھر ادھارن بھی ایک دیتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل اگزامپلز کو ہندو سمائے صدارکوں نے نظر انداز کیا ہے اندیکھا کیا ہے اس میں جو ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت امپورٹنٹ اگزامپل وہ ایک دیتے ہیں چھاندوگی اپنشد میں سے ہے چھاندوگی اپنشد کے پرثم ادھیائے کے دسویں کھنڈ سے یہاں ورنن آتا ہے ایک ایک رشی کا جن کا نام تھا اشستی چاکرائن چکر کے پتر تھے تو اس وجہ سے چاکرائن اشستین کا نام تھا اور یہ رشی ہوئے ہیں اور ان کا ورنن اس کھنڈ میں ہے تو اس کا ہم نے گیتہ پرس گورکپور کا نکالا انواد ہندی انواد اور شنکرہ چاری آدھی شنکرہ چاری کا بھاش بھی ہے ان کی شرع بھی ہے یعنی ان کی کومنٹری کے ساتھ ہے تو ان کی کومنٹری بھی ہے اور لوگوں کی کومنٹری میں شیئر نہیں کر رہا مادھوہ چاری کی بھی ہے لیکن میں صرف یہاں شنکرہ چاری جی ان کا جو بھاش ہے چھاندو کے اپنے شرع پر وہ میں شیئر کر رہا ہوں تو یہاں پر پراثم ادھیائے اور دسویں کھنڈ اس طرح سے شروع ہوتا ہے اولے اور پتھر پڑھنے سے کرو دیش کی کھیتی کے چوپٹ ہو جانے پر وہاں ایبھ گرام کے بھیتر آٹکی پتنی کے ساتھ چکر کا پتر اشستی درگتی کی عوستہ میں رہتا تھا اب یہاں بھی ایک شبد آیا ہے آٹکی آٹکی پتنی تھی ان کی یہ نام نہیں ہے اس کی جو ویاکھیا آدھی شنکرہ چاری جی نے کی ہے وہ کیسے سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں آٹکی جس کے ستن آدھی ستری جنوچت چند پرکٹ نہیں ہوئے ہیں ایسی علپ ویس کا یعنی مائنر تھی وہ پیوبرٹی ابھی نہیں پہنچی تھی وہ پیوبرٹی کی عمر بھی ان کی ہوئی نہیں تھی اور جو خاص علامتیں اور سائنس ہوتے ہیں ایک عورت کی باڈی میں جو چینجز آتے ہیں پیوبرٹی کے ساتھ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے وہ علامتیں ان کے جسم پر تو جس کے ستن آدھی ستری جنوچت چند پرکٹ نہیں ہوئے ہیں ایسی علپ ویس کا یعنی وہ علپ ویس کا تھی مائنر تھی اور یہی سات آٹھ سال ان کی عمر رہی ہوگی اور ایک بڑی عمر کے رشی اوشستی چاکرائن کی وہ پتنی تھی تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہمیں اتحاس سے ملتی ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں ہم بدوان کو اس کو چیلنج کہے کہ یہاں آٹکی کا وہ کی کوئی وہ اور ویاکیا کر دے اور اس ویاکیا کو چیلنج کر دے تو یہ ہو سکتا ہے میں اس کا کھندر نہیں کر رہا اس سے انکار نہیں ہے لیکن کہنے کا دیکھئے تات پر یہ کہ یہ ایک انٹرپیٹیشن ہے یہ عطید سے یہی انٹرپیٹیشن ہوتی رہی ہے اور اسی طرح سے سمجھا گیا ہے اس کو تو اگر کوئی اس کو ری انٹرپیٹ کرے گا زبان کے اصول اصولوں پر صحیح سے تو موسٹ ویلکم لیکن یہ ایک تلنات مقت ترشتی کون بھی آپ کے سامنے آ گیا تو ان کنکلوجن غامدی صاحب جو ہے اپنی ریسرچ جو انہوں نے کی ہے اور اس پہ انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے آدھار پر امہ آئیشہ کی عمر شادی کے وقت جو ہے وہ چھ سال نہیں تھی رخصتی کے وقت نو سال نہیں تھی لیکن موسٹ پراببلی سولہ اور انیس سال ان کی عمر تھی بڑی عمر کی وہ تھی اس قابل تھی اور گھر کو سنبھال سکے اور ایک مطرتہ سنگتی بھی دے سکے کمپینینشپ بھی اپنے ہزبن اپنے پتی کو دے سکے شارجک سنبند بھی بنا سکے اس قابل بھی تھی تو یہ ان کا درشتی کون ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے اور پرمان بھی دیئے ہیں لیکن یہ بنیادی سوال ہے اس کو اپروچ کرنے کا یہ بنیادی سوال علامہ ابن خلدون کی درشتی کون سے ان کے صدحاند کے آدھار پر یہ پہلی بار حامدی صاحب نے اٹھایا اور اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اور ویڈیوز بھی دیکھیں اور آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بینیفیشل ہے فائد مند ہے اور اس سے دھارم اور دھارم گرنتوں کو اور دھارم کے اتحاس کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے گی لوگوں کو تو اس کو ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم مجھنے میں بیشتر 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 موسیقی